ایک صاحب نے علمِ لدنی کے حوالے سے سوال کیا ہے اکثر بیشتر ہم علمِ لدنی کے بارے میں ذکر یہاں کرتے رہتی ہیں اور یہ ترمنالوجی تصوف میں یا روحانیت میں قصص سے استعمال ہوتی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ علمِ لدنی کے بارے میں پوچھنے سے مقصد ان کا اس کی definition ہے اس کے منبع سے ہے یا اس کو acquire کرنے کے پروسیڈر سے ہے اگر وہ اپنا سوال تھوڑا سا واضح کر دیتے تو میں آسانی سے جواب دے دیتا اس کے بارے میں میں کچھ چیزیں جس حد تک بیان کر دینے کی اجازت ہے اس حد تک تو عرض کر دوں گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے بہت بڑے حصے پر ایک پردہ پڑا ہے اور اس کو مقفی ہی رکھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر میری بات کوئی زیادہ واضح نہ ہو لیکن اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان معاملات کو انتہائی مقفی رکھنے کا حکم ہوتا ہے تو جب آپ تلوار کی دھار پر چلتے ہیں اور ایسی چیزوں کو بیان کرنے کے کوشش کرتے ہیں جن کو پیان کر دینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بہت سی جگہوں پر پہلو بچاتے بچاتے ہیں انسان ابھام کی طرف چلا جاتا جہاں تک اس کے منبع کی بات ہے تو عرش معلہ پر جہاں مقام محمود ہے اور اس کی ایک سائٹ پر لوہے محفوظ ہے تو اسی جگہ پر ایک مقام ہے جسے ہم بحر نور کہتی ہیں وہ نور کا ایک سمندر ہے اسی سمندر سے علمِ لدنی جاری ہوتا ہے اس علم سے آگے یا یوں کہ یہ اس بحر نور سے ایک سو اٹھارہ شاخیں اور جاری ہوتی ہیں اور ان ایک سو اٹھارہ شاخوں سے پھر اور آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں پر آمد ہوتی ہیں جن کی کل تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ بنتی ہے یہ سب علوم ہیں ایک اندازہ یہ ہے کہ آج اس دور کو جس کو ہم بہت رقی آفتہ دور کہتے ہیں جس سے دنیا سکڑ کر مہاورتن ایک ویلیج بن گئی ہے لوگ اسے گلوبل ویلیج کا نام دیتے ہیں حیرت ہوگی کہ ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ علوم میں سے صرف اب تک اٹھارہ ہزار علوم معلوم ہیں انسان جو ڈسکور کر سکا ہے صرف اٹھارہ ہزار علوم کو ڈسکور کر سکا ہے اور اٹھارہ ہزار علوم کو ڈسکور کرنے کے بعد ترقی کا یہ عالم ہے جو آج ہے اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تہذیب مصر اور رومی تہذیب ایک زمانے میں اپنے عروج پر تھی جس کے کچھ آثار اب دسیاب ہوئے ہیں خدای کے بعد اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ آثار جس زمانے کے ہیں جو خدای کے بعد ملے ہیں اس وقت کی قومیں ہم سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ تھی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی لیکن پھر وہ وقت کے جبر کے نیچے ختم ہو گئی جس کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ وہی تہذیبیں ہیں عام طور پر اسے تہذیب مصر کے نام سے جانا جاتا ہے اور رومی تہذیب دوسری یہ دو تہذیبیں ایسی گزنی ہیں جو ٹیکنالوجی کی کمال کو پہنچیں اور وہ فیکٹ جو میں ارز کر رہا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ آج ہم اٹھارہ ہزار علوم کو جانتے ہیں اور ترقی کی اس محراج پر ہیں یہ دونوں تہذیبیں اپنے اپنے وقت میں صرف پچاس ہزار علوم ڈسکور کر پائیں تھی تو ترقی کے اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں وہ تباہ ہو گئیں تو وہ بھی پچاس ہزار سے آگے نہیں جا سکے اگر آج ہم ان علوم کو علم لدنی کے سمندر سے جو آگے شاقے نکلتی ہیں اگر ہم پچاس ہزار کی تعداد تک پہنچ جائیں تو پھر ہم اس مقام پر ہوں گے جہاں بنی اسرائیل کے ایک چرواہے نے صرف زمین پر چند لکیریں کھینچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین و آسمان میں چہار جانب فرشتہ جبریل کہیں نہیں پایا اب ایک ہی بات ہے یا میں جبریل ہوں یا تم ہوں تو علم کا وہ مقام ایک چرواہے تک آیا تھا یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں پچاس زار علوم ڈسکور ہو گئے تھے تو باطل میں لدنی سے شروع ہی تھی جس کی شاخوں میں ہم جا کے گلچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف پر تشریف لے گئے اور آپ کو رب تعالی نے صرف شاہد کرنے کے لئے ان مقامات کی فیزیکل سیر دکھائے گئے انٹروڈیوز کرایا گیا جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پہلے سے واقف تھے اور اس کے بعد رب تعالی سے جب روبرو ملاقات کے لئے مقام محمود پر تشیف رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن نور پر بھی نظر ڈالی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے تو رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک توفاتہ فرمایا تھا وہ تھا اس کائنات کے اثرار اور وہ بند تھے مقتات میں اور وہ مقتات ان اٹھارہ حروف مقتات میں ان حروف کی تعداد ٹوٹل اٹھارہ ہے اور قرآن پاک کی انتیس صورتیں ان حروف مقتات سے شروع ہوتی ہیں یہ اٹھارہ حروف سے انتیس صورتیں در حقیقت انہی اٹھارہ حروف مقتات کے مرکب تیار کر کے اسی کا اضایہ ترکیب سے الفاظ بنا کے تو وہ صورتیں شروع کی گئی ہیں ان کی تعداد قرآن پاک میں انتیس ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ صورتوں کی تعداد انتیس کیوں ہے ہے یہاں پر پھر نمبر کی جگلری یا نمبر کی کرتب گری دکھائی دیتی ہے علم جفر میں اگرچہ مجھے علم جفر آتا نہیں لیکن جو تھوڑی سی صددد ہے اس کے مطابق میں ارز کرنے لگاؤں علم جفر کی روح سے جارہ کی ہنسے کو اکٹھا کر اور ایک فگر میں لاکہ اسے دو نہیں کہا جاتا وہ ایک اور ایک دو رہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں ہوتے یہ اکٹھا نہیں ہو پاتا یہ علم جفر میں باریک سا نکتہ ہے آپ میں سے جو حضرات ان میں جفر جانتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اس کی توجیح آج مل جائے کہ جفر میں باقی تمام اعداد جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سنگل فگر نکال لی جاتی ہے لیکن گیارہ کی سنگل فگر ون پلس ون ہی کرتے وہ ون ایک جمع ایک دو نہیں کہتے اس کو وہ یہاں ہے نکتہ اس کا کہ یہ انتیس کی تعداد یوں ہے کہ انتیس کو اگر آپ جمع کریں تو گیارہ میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ ایک اور ایک دو رہتے ہیں ایک رب اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی لئے ایک اٹھے نہیں کیا جاتے دونوں جمع نہیں کیا جاتا دو اس کو ایک اور ایک دو کہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں کہیں گے علم جفر میں کبھی بھی وہ یہ قصہ ہے تو رب تعالی نے یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیئے تھے تو جب یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمائے تو اسی میں اسماء الحسنہ کا ذکر آیا ان اسماء الحسنہ ہی میں کچھ تعداد وہ جانبوچ کے فگر نہیں میں بول رہا کچھ تعداد ایسی بھی ہے علوم کی جن سے چھوٹی موٹی مشکلات پلک جھپکنے میں رفع ہو جاتی پھر انہی اسماء الحسنہ میں کچھ تعداد ایسی ہے جس سے بڑی بڑی مشکلات رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے کچھ عرصے میں دور فرما دیتا ہے اور اس میں ایک ایسا علم ہے جس سے بڑی سے بڑی مشکل پلک جھپکنے میں دور کر دیتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے اور اسی کو عرفیام میں اس میں آزم کہ جاتا ہے اسی کے اندر چھپا ہے اس لئے حروف مقتات کے اسرار کو واضن نہیں کیا گیا اس کا کل علم کسی کو عطا نہیں ہوتا بڑی سے بڑی ولی اللہ کو صرف اس کی جھلک دیکھ لینے کی اجازت ملتی ہے اس سے زیادہ نہیں دکھایا جاتا اس کا تمام تر اسرار تو ایک ہی حسی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا گیا وہ بھی اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہو کر انسان مدلل بن گئے تھی تو یوں آپ پر علم کامل واضح کر دیا گیا تھا کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے کرتے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ولایت میں دس درجے ہیں یہ اور بات ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں اس کی گریجویشن ایک ڈیفرنٹ انداز میں ہوئی سلسلہ چشتیاں میں سو درجے ہیں لیکن گریجویشن دس کی ہے تو در حقیقت وہ دس ہی بنتے ہیں اس کے درجات ایک دس بیس تیس چالیس یوں گریجویشن ہے اس کی تو سو تک جب آپ گنیں گے تو دس ہی درجے بنیں گے اس کے وہ اور بات ہے کہ ہر درجے میں سب گریڈنس کر پھر سب گریڈنگ کی ہوئی ہے لیکن درجات دس ہی بنتے ہیں کسی سلسلے میں پچاس ہیں ٹوٹل اور اس کی گریجویشن پانچ کے حساب سے ہے پانچ دس پندرہ بیس تو بھی درجات دس ہی بنتے ہیں کسی سلسلے میں ایک سے دس ہیں تو دس درجات ہوئے اسی طرح یہ علوم جو ظاہر ہوتی ہیں علم لدنی جن لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ بھی قسم دس ہی بنتی ہیں وہ بھی دس ہیں جو آلہ ترین مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ سلم کا ہے اس کے بعد درجہ ان رسولوں کا اور نبیوں کا آتا ہے جو صحیف نازل ہوئے اس کے بعد بات کا درجہ ان پیغمبروں کے لیے ہے جو صحیف کتاب تو نہیں تھے لیکن پہلے سے نازل ہونے والی شریعت کو انڈورس کیا اس کے بعد درجہ اولیہ اکرام جو بہت ہی بلند پایا ولی گزرے ہیں اپنے وقت ان کہاتا ہے اس کے بعد اس سے نجل درجہ کے اولیہ اکرام کہاتا ہے نوہ درجہ شہدہ کے لیے مقصود ہے علم اللہ درجہ کے اظہار میں نوہ درجہ پر شہدہ آتی اس کے بعد عام ولی اللہ آتی ہیں تو یہ دس درجہ تھیں اس علم میں اور وہ درجہ بدرجہ ہر ایک پر علم کا اظہار کیا جاتا ہے اب بات چلی یہ حروف مقتاد کی تو تصوف سے متعلق کوئی ایسی جہت نہیں جو ان حروف مقتاد سے پوری نہ ہوتی ہو ایک لفظ پڑھئیے تو دست غیب حاصل ہونے لگتا اب دست غیب پر بات چلی تو یہ بھی ارز کر دوں کہ جب کسی شخص کو کسی ولی اللہ کو دست غیب حاصل ہوتا ہے تو وہ دو قسم کا ہوتا ایک قسم تو وہ ہے کہ جسم غیب سے اتنے وسائل میسر ہونے لگتی ہیں کہ بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ جائے وہ سیف ہے اس میں خطیا نہیں کوئی خطرہ نہیں ایک اور قسم ہے دست غیب کی اس میں بڑا وسی رزق ملتا ہے لیکن اس میں پابندی بہت ہے اور بعض وقت سزا موت تک چلی جاتی کہ اگر آپ نے بچت کر لی یا دست غیب جس کو حاصل ہے اس پیسہ انسان ہے پاہن پھسل سکتا کسی ایسی جگہ خرچ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو سزا موت تک آ جاتی ہے وہ خطرناک ہے تو انہی حروف میں ایسا لفظ ہے جس کو پہنے سے دستگائے بھاسل ہوتا ہے انہی حروف میں ایسا لفظ ہے جس کو پہنے سے رزق وسی ہونے لگتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے دستگائب میں اور رزق وسی ہونے میں بہت فرق ہے رزق وسی ہونے لگتا ہے انہی حروف کے اندر ایسا حرف ہے جس کو پہنے سے کشف جاری ہو جاتا ہے کرام آس حاصل ہونے لگتی کرام کا ذکر کر رہا تھا کہ پھر شہدہ کے بعد ان کی باری آتی ہے تو مزہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اتنی کرام نوازی ہوتی ہے رب کی کہ انہیں علم لدنی کی ایک ہلکی سے جھلک دکھا دی جاتی ہے وہ ہلکی سے جھلک بھی بہت ہے انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے علم کی ایسی بلندیوں پر چلا جاتا ہے جو ناقابل تصور نہیں بیان امیجنیشن کہ انسان کیا جاننے لگتا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے بھرا ہے یہ میں نکتہ یوں واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح وہ میری زبان سے بسم اللہ رحمہ الرحیم کے وظیفے کے بارے میں کچھ الفاظ یہاں نکل گئے تھے تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ذر کو رجوع کرنے لگی کہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھ جائے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اب اس کے بعد لوگ حروف مقتات کی جستجو میں لگیں گے تو میں یہ ارز کر دوں کہ جو آخری درجہ ہے دس ماں اس میں وہ لوگ ہیں جن کا دل رحم سے پر ہے جو کسی کا دکھ درد دیکھ نہیں سکتے کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کے اپنا سب کوئی لٹا دیتے تو ایک بنیادی شرط سہن میں رکھئے گا تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس کی ابتدا کوئی چاہتا ہے تو وہ جو اکثر اور بیش تر ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کے میں کیا کہتا تھا جو اس ایک جملے کے ذریعے میں آپ لوگوں کو انسپائر کر رہا تھا ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ راستہ آج سمجھ میں آئے گا کہ علم لدنے کی جو سب سے وہ کلاس جہاں سب سے کم جھلک دکھائی جاتی ہے وہ تو یہی ہے جو رب آپ پر مہربان ہو جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل رحم سے پر ہیں وہ اپنا آپ لٹا دیتی ہیں دوسرے کو اس تکلیف سے نکال لنے کی ان پہ کرم کرتا ہے اور علم لدنی کی جھلک دکھاتا ہے اب اس سے زیادہ علم لدنی کے بارے میں کہنا میرے لئے شاید ممکن نہ ہو کیونکہ اس سے آگے پھر پر جلنے لگتے ہیں پابندیوں کے خلا ورزی ہو جائے گی اور اس کی صدا بھگت نہ ہوگی جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا میرا خیال ہیں کہ اس کا جواب انہیں مل گیا ہوگا ایک اور سوال ملا کی جیمز اینڈ سٹونز کہ انسانی زندگی پر کیا اثر ہے یہ سوال مجھ سے شاید دو تین اور صاحبان نے بھی کیا تھا ان سے کوئی کسی کسن کے بھی چیزوں سے واقعات سے کوئی شگون لینا وہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مسلمان تو بڑے پختہ عقیدے کا مالک ہے جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور چیز سب سے زیادہ خوفناک چیز اور ایسی چیز جس سے ہر انسان آوائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ ہے موت تو موت موت جیزی چیز چیز کے بارے میں بھی اسلام نے مسلمان کو ایک زبردست عقیدہ آتا فرمایا کہ موت کا وقت موئین ہے اور اس بات کو اگر اس کے ساتھ لنک کر دیکھیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ جو بھی جاندار دنیا میں آیا ہے اسے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے تو موت کا ذائقہ چکھنا تو یقین ہی ٹھہرہا اس فرمان کی حوالے سے تو جب ایک کام ہونا ہے وہ تو اٹل ہے ہو کر رہے گا یہ فرما دیا کہ اس کا وقت مقرر ہے وہ اٹل وہ وقت اٹل نہیں سکتا تو جب مسلمان کا ایمان اس پر آ جائے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے آج نہیں تو کل تو پھر موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور جب یہ ہو کہ اس کا وقت بھی مقرر ہے کب لوٹ حکمت ایک حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم نہیں کہ مجھے کب جانا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کسی فوجی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جنگ اٹل ہے اور تمہیں جنگ پر جانا ہی جانا ہے تو وہ ذہنی طور پر جنگ کے لئے تیار ہو گیا یہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا جنگ شروع ہونے کو ابھی اور اسی لمحے شروع ہو جائے ہو سکتا سال بھی نہ ہو لیکن ہوگی ضرور یہ پکی ہے تو وہ فوجی ہر وقت پھر جنگ کی تیاری کی حالت میں رہے گا کہ معلوم نہیں کہ اس وقت جنگ شروع ہو جائے مجھے جانا پڑ جائے یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ مسلمان موت کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوہ آئے گا اور میں کب تلا جاؤں گا تو وہ اپنے عمال نام اپنی تمام چیزیں درست حالت میں رکھتا بشرت مجھ جیسا گناہ گار نہ ہو تو مسلمان کو تو موت جیسی چیز کے بارے میں بھی اقیدہ آتا فرمایا رب نے وہاں بھی شگون نہیں لیتا تو ہم شگون نہیں لے سکتے اور یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے ہماری تقدیر بدل جائے تقدیر بدل لنے پر صرف رب قادر ہے یہ رب یہ جس کے پاس تمام اختیارات ہیں کوئی بڑے سبرا ولی اللہ کسی بھی مقام پر فائض ولی اللہ اس پر قادر نہیں کہ کسی کے لیے ایک تنکہ توڑ کر دورہ کر دے یہ صرف رب ہے جس کے اختیار میں قوتیں ہیں تمام اختیارات تمام ربی کے ہاتھ میں یہ کہنا کہ تمہارے اختیار میں ہے جب چاہو تم کوئی کام کر دو شرک ہے یہ سب رب ہے جو کر سکتا ہے اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ جو غوث کے آلہ ترین مقام پر فائض ہے وہ بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں صرف وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد کر سکتا ہے صرف وہ ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کا کوئی ولی اللہ کسی چیز پر قادر نہیں وہ تو خود محتاج ہے اسی رب کا جس کے آپ میں سب محتاج تو جو ایک محتاج ہے دوسرے محتاج وں کا کیا مدد کرے گا تو اس دھوکے میں نہ رہیے کوئی ولی اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ صرف رب ہے جو کرے گا اس میں نے ارز کیا تمام قوتیں تمام اختیارات صرف رب کے لیے ہیں ہاں وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا اگر وہ کسی کو جاب دعوات کے مقام پر فائز کر دے تو اس کی رحمت ہے یہ صرف رب تعالی کی عطا ہوگی اس میں کسی ولی اللہ کا وہ اختیار صرف رب تعالی کی عنایت ہوگی تو یہ تو پتھر پھر بے جان ہیں یہ کسی کیلئے کیا کریں گے لیکن رب نے یہ دنیا عالم الاسباب بنائی ہر چیز کا ایک سبب اور ایک ذریعہ قائم کر دیا تو رب جب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بنا دیتا اس کے ذرائع بنا دیتا اس کے حالات پیدا کر دیتا تو رب تعالی نے کچھ چیزوں میں ایسی خاصیت رکھتی ہیں جیسے نیم کا درخت ہے اب اس کے پتوں میں اللہ تعالی نے اس کے پھل میں گول لگتے ہیں اس پہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو کھائیے تو آپ بہت بیماریوں سے نجات دلا دیا اس کے پتے کہیں رکھ دیجئے تو وہاں مکھی اور مچھر نہیں آتا اب کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیم کے پتوں میں یہ تاثیر ہے شہد میں یہ تاثیر ہے لیکن سب اللہ نے رکھی ہیں اسی طرح رب تعالی نے شواؤں میں رنگوں میں انسان کے لئے شفا رکھ دی یہ تو آپ میں بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے اور جو چیز ہمیں ایک خاص اپنے رنگ میں دکھائی دیتی ہے وہ ایک اس رنگ کو جذب کر کے باقی کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے تو اس لئے اس رنگ میں نظر آنے لگتی رب تعالیٰ نے ان میں ایسی تاثیر دی ہے کہ انسان کو صحت ہونے لگتی انسان کی باڈی کیمسٹری اس سے چینج ہوتی ہے مختلف رنگوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو گرجے بنتے تھے یا مندر بنتے تھے اس میں روشنی کے آنے کے لیے جو وینٹی لیٹرز یا وینڈوز رکھی جاتی تھی ان میں رنگین شیشے لگے تھے تو بہت دیر تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید انہوں نے اسے کلرفل بنانے کے لیے یہ کام کیا لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ رنگوں کا امتزاج ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے انسان کی بہت سوئی سمجھ کر وہ رنگ چنے جاتے ہیں اس میں زیادت آداد کبھی بھی دیکھی آپ وائٹ کی نہیں ہوگی جو کلیر پین ہے وہ نہیں لگایا جاتا اس میں زیادت تر نیلے شیشے لگا جاتے ہیں جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ کے پیچز آتی ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر سرخ کی شوائیں آتی تو اندر جو روشنی داخل ہوتی ہے وہ ان رنگی نشیشوں سے فیلٹر ہو کے جا رہی ہے تو چونکہ زیادہ رنگ نیلہ ہے تو اس سے وہاں سکون پیدا ہو رہا ہے سکون کا ایک محال بنتا ہے اور عبادت سکون کے محال میں زیادہ بہتر ہوتی کانسنٹریشن زیادہ بہتر ہو جاتی اور وہ جو کہیں کہیں پنکچویشن اس میں سرخ رنگ کی دیوئی ہے وہ یہ دی ہے کہ اتنا زیادہ سکون نہ ہو جائے کہ انسان کہیں سونے ہی نہ لگے خرات آوازیں بلند دونے لگیں گی تو وہ کہیں کہیں اس کو پنکچویٹ کیا ہے اس سرخ شیشے سے پھر اس کو آپ کبھی دیکھے گا کہ سبز شیشے کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں وہ پاکیز کی احساس دلاتے ہیں انسان کو تو یوں یہ پرانے زمانے کے بنائے گئے چرچ یا مندر ان پر یہ شیشے دکھائی دیتے تھے اور اس سے کام لیا جاتا تھا جو اب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن یہ تیکنیک وہی تھی اسی طرح رنگوں سے علاج ہوتا ہے باقعدہ میں اس خوف سے کہ سبھی لوگ علاج پر شروع ہو جائیں گے اور کل کو ہر گھر پر بول لگا ہوگا پیر سوائن سو رنگوں سے علاج ہوتا ہے اور میں بیماریوں کا رنگوں کے ساتھ تعلق نہیں ارز کرتا بہت سی بیماریوں میں پانی نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہو اسے صبح سے شان تک دھوپ میں پڑا رہنے دیتے ہیں اور جو ہی سورج غروب ہونے لگا اٹھا کے اندر رکھ دیا اندھیرے میں اور گلے دن پھر جا کے سورج کی سورج کی شوائیں اس نیلے شیشوں میں سے فیلٹر ہو کے وہاں تک پہنچتی ہیں تو اس پانی کے اندر ان شوائوں کا اثر ہو جاتا اور وہ پانی اگر کچھ بیماریوں میں مریض کو پلائے جائے تو انسان ہلدی ہو جاتا وہ لوگ جن کے سر کے بال گرتے ہیں اسی طرح وہ تیل کو ایک مقصود رنگ کے بوتل میں بھر کے تو رکھ دیتے ہیں شوائوں میں اور وہ سات دن تکیسی سر رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک اور رنگ کے شیشے کی بوتل میں بھر کے رکھ دیتے ہیں سات دن وہ رہتا ہے اس کے بعد اس کو دو اگر اس تیل کو استعمال کیا جائے تو گرتے ہوئے بال ختم ہو جاتے ہیں وہ بھائی جن کے بال گرت چکے ہیں میں ان کو نہیں یہ بتا رہا وہ تو آنا ذرا محال ہے ویسے وہ اگر ٹرائی کرنا چاہیں تو ایک چیز میں ارز کر دیتا ہوں پوری طرح تو نہیں آئیں گے بال لیکن بالوں کی پردائش اور افضائش اس میں زنک بہت معاون ہے زنک کے اور بھی بہت سے فنکشن ہیں ہمین باڈی میں ہوتا ہے زنک بات دوسری طرف چلنے لگی میرے ذہن میں کچھ اور ایک منورلز کا قصہ آیا تو بھی بیان کر دوں لیکن دور نکل جائے بات تو یہ رنگوں سے علاج ہوتا ہے بیماریوں کا انسان کی ذہنی صلاحیتیں بیدار کرنے میں مختلف رنگ رول پلے کر جاتے ہیں یہ ایک سائنس ہے اسی طرح جب ہم کوئی پتھر پہنتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو سورج کی کرنے تیز روشنی کی شوائیں اس میں سے فلٹر ہو کے وہ برائے راست ہمارے جلد میں ابزورب ہوتی ہے تو اس سے ہماری باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے کہ ذہنی کیفیت چینج ہونے لگتی ہے تو اس سے جو ہمارے روئیوں میں تبدیل آتی ہیں جب روئیے ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے احوال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ احوال نتیجہ ہیں ہمارے روئیوں کا تو جب احوال ہمارے تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتھر بڑا مبارک ہے اس کے پہننے سے ہمارے حالات ہی بدل گئے لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان پتھر نے یہ کر دیا ہم شگون نہیں لے سکتے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور یہ نحس اور اگر ویسے آپ الفاظ سے کھلنا چاہیں تو اور بات ہے کہ مبارک کو کن معنیوں میں لیتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے اس کو نہز کو اس مانو میں لے جائیے اس کے اثرات یوں سائنسی توجی موجود ہے میں آپ سے اگرز لیتا ہوں